ان کے نبی نے ان سے پھر کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ سندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمعی ہے اور آل موسیٰ اور آل حارون کا بقیہ ترکہ ہے فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے یقینا یہ تو تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایماندار ہو اس آیت میں اللہ تعالی نے شمویل علیہ السلام کی نبوت اور تعلوت کی بادشاہی ثابت کرنے کے لیے نازل ہونے والے موجزے اور علامات کا ذکر کیا ہے یعنی وہ تابوت جسے بنو امالقہ نے چھین لیا تھا وہ واپس آ جائے گا اور فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے چنانچہ لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کے فرشتوں نے اس تابوت کو لا کر تعلوت کے سامنے پیش کر دیا یہ موجزہ دیکھ کر وہ متعی ہو گئے اب تعلوت ان لشکروں کو لے کر دشمن کی طرف بڑھے اللہ تعالی سورة البقرہ آیت دو سو انچاس میں فرماتے ہیں فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منی ومن لم يطعمه فإنه منی إِلَّا مَنِ اغْتَغْفَغْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ جب تعلوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا سنو اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں اور جو اسے نہ چکھے گا وہ میرا ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے لیکن سوائے چند کے باقی سب نے پانی پی لیا جب تعلوت نے سفر شروع کیا تو راستے میں ایک نہر آگئی ادھر لشکر پیاسا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے مخلص لوگوں کو الگ کرنے کے لیے ایک امتحان لیا یہ نہر نہر اردن تھی فلسطین اور اردن کے درمیان رواں دواں تھی تھی بھی وہ دونوں کے قبضے میں آزمائش اور امتحان کے لیے حکم یہ ہوا کہ باوجود سخت پیاس کے پانی کو استعمال نہ کرنا صرف ایک چلو بھر کر پینے کی اجازت تھی اور جو شخص سیر ہو کر پیے گا وہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکے گا جب وہ گزرنے لگے تو چند ایک نے ایک چلو پانی لیا باقی سب نے زیادہ پانی پی لیا اور اس آزمائش میں ناکام ہو گئے کامیاب ہونے والوں کی تعداد صرف اور صرف تین سو تیرہ تھی صحیح بخاری میں سیدنا براہ بن عاظب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کی تعداد تعلود کے ساتھیوں کے برابر تھی اللہ تعالیٰ سورة البقرہ آیت دو سو انچاس میں فرماتے ہیں فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذین يظنون أنهم ملاقوا الله تعلود مومنوں کے ساتھ جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالود اور اس کے لشکروں سے لڑے لیکن اللہ سے ملاقات پر یقین رکھ لے والوں نے کہا بسا عقاد تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جالود کا لشکر بہت بڑا تھا جبکہ تعلود کے ساتھ صرف تین سو تیرہ آدمی تھے یہ صورتحال دیکھ کر بنی اسرائیل گھبرا گئے بولے ہم تو تعداد میں بہت تھوڑے اور نہائیت کمزور ہیں کس طرح ان سے جہاد کر سکتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ لوگ نہائیت پارسا یہ اور شمویل علیہ السلام دوسروں کا حوصلہ بڑھانے لگے آخر وہ لڑائی پر تیار ہو گئے مقابلہ ہوا وَلَمَّا بَغَزُوا لِجَالُوتَ وَجْنُودِي قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْغًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور جب ان کا جالوت سے اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے پروردگار ہمیں صبر دے ثابت قدمی دے اور کفار کے مقابلے میں ہماری مدد فرماؤ مقابلہ شروع ہوا جالوت اپنے لشکر سے نکلا اور مقابلے کے لیے للکارا یہ بہت طاقتور تھا اس کا پورا بدن اسلحے سے لیس تھا مسلمان اسے دیکھ کر در گئے کالوت نے اپنے ساتھیوں سے کہا کون اس کے مقابلے میں نکلے گا سب خاموش رہے اس کے لشکر سے ایک نوجوان نکلا یہ دعوود علیہ السلام تھے اس وقت یہ صرف سولہ سال کے تھے یہ رسی میں پتھر بان کر اس کو گھما کر پھینکنے کے ماہر تھے نشانہ زبردست تھا پتھر بہت تیزی سے جاتا تھا اس کی ضرب بہت شدید ہوتی تھی جالوت نے انہیں دیکھ کر مزاق اڑایا اس نے کہا نوجوان تم ابھی بچے ہو واپس جاؤ میرے مقابلے میں کسی بڑے کو بھیجو دعوود علیہ السلام نے اپنی رسی کو گھمایا اس میں بندے ہوئے تین پتھر خاص انداز سے پھینک دئیے تینوں گولی کی رفتار سے آئے اور اس کے ماتھے پر لگے جالوت کا سر پاش پاش ہو گیا اور وہ مر گیا اس کے مرتے ہی جالوت کے لشکر میں خوف حراس پھیل گیا تالوت نے اپنے تین سو تیرہ مجاہدوں کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا ان میں کھلبلی مچ گئی سنبھل نہ سکے پیٹ پھیر کر بھاگے فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتِ پس اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی اور دعوود کے ہاتھوں جالوت قتل ہو گیا یوں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دوبارہ غلبہ عطا فرمایا فتح کے بعد دعوود نے دعوود علیہ السلام کو اپنا داماد بنا لیا اس طرح دعوود علیہ السلام تالوت کے بعد بادشاہ بنے اللہ تعالیٰ سورة البقرہ آیت دو سو اکاون میں فرماتے ہیں وَآتَا اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءَ اور اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہت اور حکمت اتا فرمائی اور جتنا کچھ چاہا علم بھی اتا فرمایا اس طرح اللہ تعالیٰ نے دعوود علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا بادشاہت اور نبوت ان کے پاس جمع ہو گئی اور ایسا طویل عرصے کے بعد ہوا تھا دعوود علیہ السلام کا سلسلہ نصب یہودہ بن یعقوب سے جاملتا ہے آپ چھوٹے قط کے تھے آنکھیں نیلی بال ہلکے اور دل کے صاف شفاف تھے آپ بنی اسرائیل پر حکومت کرنے لگے اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومت کو مضبوط کر دیا اور یوں بنی اسرائیل ایک بار پھر یقجاہ ہو گئے اللہ تعالیٰ نے آپ پر بہت سے موجزات ظاہر فرمائے آپ پر ایک کتاب بھی نازل ہوئی جسے زبور کے نام سے جانا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سورة النساء آیت 163 میں فرماتے ہیں وَآَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ہم نے دعوود کو زبور عطا فرمائی آپ تمام انسانوں سے زیادہ خوبصورت آواز والے تھے صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہ کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے سنا ان کی آواز بہت خوبصورت تھی آپ ان کی قرار توجہ سے سننے لگے پھر آپ نے فرمایا یا ابا موسیٰ لقد اوٹیت مزمارم من مزامیر آل داوود اے ابو موسیٰ تجھے داوود علیہ السلام جیسی بہترین آواز عطا کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز کو بھی ایک موجزہ بنا دیا اور وہ ایسے کہ جب داوود علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ اس کو سن کر آپ کے ساتھ تسبیح شروع کر دیتے اور جب پرندے یہ آواز سنتے تو ان کے پاس آ کر اپنی گردنیں جھکا کر بیٹھ جاتے اور تسبیح میں ان کے ساتھ شامل ہو جاتے اپنی جگہ سے حرکت بھی نہ کرتے اللہ تعالیٰ سورہ سبا آیت دس میں فرماتے ہیں اے پہاڑو اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح پڑھا کرو اور پرندوں کو بھی یہی حکم ہے خود داوود علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ہمارے بندے داوود کو یاد کریں جو بڑی قوت والا تھا یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا اسی طرح اللہ تعالیٰ سورة الانبیاء آیت اناسی میں فرماتے ہیں اور ہم نے پہاڑ کو داوود کے تابع کر دیا جو تسبیح کرتے تھے اور پرندوں کو بھی اور ہم ہی یہ سب کچھ کرنے والے تھے اسی طرح سورہ سعاد آیت اٹھارہ اور انیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کر رکھا تھا کہ اس کے ساتھ شام کو اور صبح کو تزویخانی کریں اور پرندے بھی سب کے سب ان کے تابع رہتے تھے یہ داوود علیہ السلام کے موجزات تھے اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی موجزات سے انہیں نوازا تھا اللہ نے آپ کے لئے لوہے کو نرم فرما دیا تھا آپ لوہے سے اس طرح چیزیں بنا لیتے تھے جس طرح لوگ گارے اور مٹی سے بنا لیتے ہیں آپ لوہے سے زرہیں بناتے تھے نوح علیہ السلام سے پہلے بھی زرہیں ہوتی تھیں لیکن وہ تختیوں کی مانند ہوتی تھیں ان کو سینے اور کمر کی طرف لٹکا لیا جاتا تھا لیکن ان کا بوجھ بہت ہوتا تھا آپ نے لوہے کی کڑیاں اور دائرے بنا کر ان کو خاص انداز میں جوڑ جوڑ کر زرہیں تیار کی یہ بہت ہلکا لباس تھا اور پورے جسم کو دشمن کے وار سے محفوظ رکھتا تھا اللہ تعالیٰ سورہ سبا آیت دس اور گیارہ میں فرماتے ہیں اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ تو پوری پوری زرہیں بنا اور جوڑوں میں اندازہ رکھ تم سب نیک کام کیا کرو یقین مانو کہ میں تمہارے آمال دیکھ رہا ہوں ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعوت علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا کہ زرہیں لوگوں کے لیے نہائیت موضوع ہونی چاہیے ان کی کڑیوں کو بڑے مناسب انداز میں جوڑنا نہ اس قدر موٹی ہوں کہ ان کا وزن بڑھ جائے نہ اس قدر پتلی کہ جلد کٹ جائیں اور اپنا مقصد پورا نہ کر سکیں اسی طرح اللہ تعالیٰ سورة الانبیاء آیت اسی میں فرماتے ہیں اور ہم نے اسے تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو سکے کیا اب تم شکر گزار بنوگے بہرحال اس سنت کے موجد دعوود علیہ السلام ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی حکومت کو خوب مضبوط کیا آپ کو زبردست فضائل اور موجزات سے مالا مال کیا اللہ تعالیٰ سورة سعاد آیت بیس میں فرماتے ہیں وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْنَ الْخِطَابِ اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور اسے حکمت دی تھی اور بات کا فیصلہ سمجھا دیا تھا آپ لوگوں کے درمیان نہائیت عادلانہ فیصلے فرماتے تھے آپ نبی بھی تھے بادشاہ بھی اور قاضی بھی آپ کی حکومت کے مطالق کئی احکامات نازل ہوئے ان میں سے قرآن مجید میں ایک حکم عجیب انداز سے آیا ہے ہوا یوں کہ آپ نے عبادت اور عدالت کے لیے عقاد مقرر کر رکھے تھے عبادت کے لیے ایک جگہ بنوا رکھی تھی دن میں فیصلے کرتے رات کو عبادت جب عبادت کرتے تو کسی کو ان کے پاس آنے کی اجازت نہیں تھی ایک روز ایسا ہوا کہ دو آدمی بغیر اجازت اندر آ گئے دروازہ بند تھا لیکن وہ دیوار پھاند کر اندر آ گئے آپ در گئے کہ کہیں حملہ آور نہ ہو اللہ تعالیٰ سورت سعاد آیت 21 اور 22 میں فرماتے ہیں وهل اتاک نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغا بعضنا على بعض فحکم بیننا بالحق ولا تشطط وہدنا الى سواء الصراط اور کیا تجھے جھگڑا کرنے والوں کی بھی خبر ملی جبکہ وہ دیوار پھاند کر محراب میں آ گئے جب یہ داود کے پاس پہنچے تو وہ ان سے ڈر گئے وہ کہنے لگے خوف نہ کیجئے ہم مقدمہ کے دو فریق ہیں ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے لہٰذا آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور نائنصافی نہ کیجئے اور ہمیں سیدھی راہ بتا دیجئے داود علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے ان میں سے ایک نے کہا انہا ذا اخی لہو تسعون و تسعون نعجتا ولی نعجت واحدہ فقال اکفلنیہا وعزنی فی الخطاب یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس نینانوے دنبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دنبی ہے لیکن یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی یہ ایک بھی مجھے دے دے اور مجھ پر بات میں بڑی سختی برتتا ہے اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ ایک دنبی والے بھائی نے کہا یہ میرا بھائی بہت چالاک ہے برے طریقے سے بات کرتا ہے کہتا ہے کہ میری دنبیاں چرنے جاتی ہیں تو اس اپنی ایک دنبی کو بھی ان کے ساتھ پھیج دیا کرو جب میری دنبی اس کی دنبیوں کے ساتھ آنے جانے لگ گئی تو اب یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میری ہے اس کے ظلم کا نشانہ بن چکا ہوں دعوود علیہ السلام نے فوراں کہا قَالَ لَقَدْ غَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَسِيرًا مِّنَ الْخُلَطَائِنَ يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ اس کا اپنی دنبیوں کے ساتھ تیری ایک دنبی ملا لینے کا سوال واقعی تیرے اوپر ایک ظلم ہے اور اکثر حصے دار اور شریک ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں دعوود علیہ السلام نے دوسرے بھائی کی بات سنے بغیر ہی اسے ظالم ٹھہرا دیا آپ کا فیصلہ سنتے ہی دوسرا بول اٹھا آپ نے میری بات تو سنی ہی نہیں اور فیصلہ دے دیا پہلے آپ میری بات تو سنتے دعوود علیہ السلام فوراں بھاپ گئے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے اور سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے آپ نے فوراں توبہ کی اللہ کی طرف رجوع کیا اور استغفار کرنے لگے اور دعوود سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمائیا ہے پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور آجزی کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور پوری طرح رجوع کیا پس ہم نے بھی ان کا وہ قصور معاف کر دیا یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبے والے اور بہت اچھے ٹھکانے والے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورت سعاد آیت چھبیس میں فرماتے ہیں یا دعوود انہ جعلناک خلیفتاں فی الارض فحکم بین الناس بالحق فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوا فیضلک عن سبیل اللہ انہ الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسو یوم الحساب اے دعوود ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا کرو اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھولا دیا ہے اس طرح دعوود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق فیصلے کرنے لگے اللہ کے ہاں ان کا احترام اور اکرام اور بڑھ گیا آپ کسرت سے روزے رکھتے اور خوب عبادت کرتے آپ اس وقت تمام انسانوں سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی ہے جس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں احب الصلاة الى اللہ صلاة داوود واحب الصیام الى اللہ صیام داوود وکان ينام نصف اللیل ویقوم سلسہ وینام سدسہ وکان يصوم یوما ویفطر یوما ولا يفر اذا لاقا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب نماز داوود علیہ السلام کی نماز ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سب سے محبوب روزہ داوود علیہ السلام کا روزہ ہے وہ رات کا آدھا حصہ نیند فرماتے اس کے بعد تہائی رات قیام کرتے اور رات کے چھٹے حصے میں سو جاتے تھے ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ چھوڑ دیتے تھے لڑائی میں جب دشمن سے مقابلہ ہوتا تو بھاگتے نہیں تھے اس حدیث میں نفل نماز یعنی نماز تحجد اور نفلی روزہ کا ذکر ہوا ہے بہرحال یہ وہ صفات ہیں جو داوود علیہ السلام کے بارے میں حدیث رسول میں آئی ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا آیت تیرہ میں ان کی تعریف کرتے ہوئے ان کی آل کو اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا اعملوا آل داوود شکرا اے آل داوود اس انعام کے شکریے میں نیک عمل کرو داوود علیہ السلام کی ایک صفت یہ تھی کہ آپ بہت شکر گزار تھے اور ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں جیسا کہ سورہ سبا آیت تیرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّن عِبَادِيَ الشَّكُورِ اور میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں داوود علیہ السلام میں جیسے دیگر بہت سی خوبیاں تھی وہاں ایک بہت عظیم خوبی یہ بھی تھی کہ وہ ایک بادشاہ ہونے کے باوجود ایک درہم بھی سلطنت کے بیت المال سے نہیں لیتے تھے اپنا اور اپنے اہل و ایال کا بوجھ خود اٹھاتے تھے اور اپنی محنت اور ہاتھ کی کمائی سے حلال روزی حاصل کر کے اپنے اہل و ایال کو کھلاتے تھے داوود علیہ السلام کی اس عظیم صفت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کیا ہے صحیح بخاری میں ہے مَا أَكَلَ طَعَامًا قَدْتُ خَيْرًا مِّنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُودَ عَلَيْهِ السَّلَامِ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے اللہ کے نبی داوود علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے روزی کھایا کرتے تھے بعض مفسرین بیان کرتے ہیں کہ داوود علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے کہ اے میرے اللہ کوئی ایسی صورت پیدا کر دے کہ میرے لیے ہاتھ کی کمائی آسان ہو جائے کیونکہ میں بیت المال پر اپنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا تو اللہ تعالی نے آپ کی اس خواہش کو اس فضیلت کے ساتھ قبول فرمایا کہ ان کے ہاتھ میں لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا جس سے وہ زرہیں بناتے اور انہیں فروخت کر کے اپنے اہل و ایال کی کفالت کرتے داوود علیہ السلام نے کتنی عمر مبارک پائی اس میں اختلاف ہے چنانچہ اس کے متعلق مورخین کے اقوال کے علاوہ کوئی مستند بات نہیں ملتی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ داوود علیہ السلام کی وفات ہفتے کے دن اچانک ہوئی وہ ہفتے کے دن مقررہ عبادت میں مشغول تھے اور پرندے قطارے باندھے ان پر سایہ فگن تھے کہ اچانک اس حالت میں ان کا انتقال ہو گیا